ملکی ترقی کی شمالی وزیرستان میں کیا ہوا بڑا سچ سامنے آ گیا محسن داور مسلح تھا ساتھی ڈاکٹر عالم نے حقیقت بتا دی چیک پوسٹ پر حملے کے دوران دو بیریئر زبردستی پار کرنے کا فخریہ اعتراف کیا علی وزیر کی بھی لوگوں کو مشتہل کرنے اور فوج پر حملہ کرنے کے لیے اکسانے کی ویڈیو زامنے پاکستان کے قومی سلامتی کو دعو پر لگانے والوں کے لیے کہیں کوئی راہیت نہیں ہوگی قومی سلامتی دعو پر لگانے والوں کے ساتھ کوئی راہیت نہیں ہوگی حکومت نے دو ٹوک بتا دیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شمالی وزیرستان میں شہید فوجی کو خراجی عقیدت پیش فردوس آشک آوان نے کہا کچھ شرپسند قبائلی علاقوں میں ترقی کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں لوگوں کو ورگلا کر جتھے کی شکل میں حملے کے لیے لائے تھے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دو بار حملہ ہوا علی وزیر اور محسن داور نے حملہ ختم نہیں ہونے دیا لوگوں کو اکسایا دونوں ایمین ایز وہاں پہنچے اور جھگڑا کیا سیکیورٹری دفاع اکرام الحق کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ جنوبی وزیرستان میں آمن و آمان برقرار رکھنے کے لیے دفاع 144 نافذ زلہ میں تمام تر اجتماعات ریلیوں جلوسوں اور قابل اعتراض تقاریر پر پابندی ہوای فائرنگ یا ہتھیار ساتھ لے کر چلنے کی بھی اجازت نہیں سی ٹی ڈی کی گجنا والا میں کارروائی فنج کٹھے کرنے والے کل ادم تنظیم کے چھے کارندے گرفتار جمع شدہ رقم اور رسید برامت پکڑے جانے والوں میں برف پگھلنے لگی وزیراعظم عمران خان اور نارندر موڈی کی کرغستان میں ملاقات کا امکان بھارتی میڈیا کے مطابق 13 اور 14 جون کو شہنگھائی تاون تنظیم کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ملاقات ہو سکتی ہے دونوں ملک ایجنڈرے کی تیاری میں لگ گئے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جو آج نیب عدالت اور دفتر پیش ہوں گے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل شہر اقتدار میں دو سو اہلکار ڈیوٹی دیں گے ملک اور قوم کا محسن پاکستان کو دنیا دنیا کے نقشے پر ایٹمی قوت کے دور پر مطارب کرانے والا تہاں بیٹھا ہے آج کوٹ لکپت جیل میں سلاحوں کے پیچھے قید ہے تم کٹ پٹلی ہو تم مہرا ہو عوام کے ووٹ چوری پینٹنٹوں اقتدار میں آئے ہو نواز شریف نے پاکستان کا دفعہ ناقابل تسخیر بنایا ملک کی خدمت کرنے والا آج جیل میں ہے ووٹ چوری کر کے آنے والوں کا یہ حال کہ موڈی بھی ان کا فون نہیں اٹھاتا مریم نواز نے یوم تکبیر پر حکومت کو کھری کھری سنا دیں کہا نواز شریف جیل سے باہر ہوں تو حکومت ایک دن نہیں چل سکتی شریف خاندان متحد ہے اور رہے گا عمران نیازی نے کہا تھا جب وہ آئے گا تو سب ٹھیک کر دے گا آج کشکول اٹھائے بھیک مانگتے پھرتے ہیں تم تو خود خود مختار نہیں کسی کو این آر او کیا دوگے حالت یہ ہے کہ رمضان بازار میں خواتین ایک کلو چینی کے لیے لائن میں لگتی ہیں ٹیکس کی وصولی دیکھیں بجلی اور گیس کی قیمتیں کہاں پہنچ گئیں مریم کی گرج برس نواز شریف نے اربوں ڈالر ٹھکرائے اور اس ملک کو ایٹری قوت بنایا پاکستان کی سالیت کو مضبوط کیا اور اس شخص نے جو کہتا تھا میں میں خودکسی کرلوں گا کرتا نہیں ہوگا چند ارب ڈالر کی خاطر پورے پاکستان کو آئی ایم ایف کا ایجر کمال بنا دیا تھا ہے نواز شریف نے پاکستان کی عزت اور وقار کا سوادہ نہیں کیا آج ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گر بھی رکھ دیا گیا معیشت ایڈیاں رگڑ رہی ہے مہنگائی کا توفان ہے عوام نے دس ماہ میں عمران نیازی کی اچھلکو دیکھ لی حمزہ شہباز نے بھی دل کی بھڑاس نکالی کہا جتنے مرضی کیس بنوالیں جھکنے والے نہیں مریم صفدر کو ان کے مشیروں نے پاکستان کی غلط تاریخ پڑھائی ہے نون لیگ کو یوم تقبیر کے نام پر سیاسی شو کرنے پر شرمانی چاہیے شہباز گل کی تنقید کہا پاکستان کو ایٹمی پاور ملکی ہیروز اور ریاستی اداروں نے بنایا شکر ہے کہ یہ منصوبہ ریاست کا تھا وگرنہ نون لیگ اس میں بھی کرپشن کر لیتی قومی اسمبلی میں دوسرے روز بھی چھڑپیں آپوزیشن اور حکومتی عراقین کی لفظی گولہ باری خاجہ آصف کو بات کرنے کی اجازت ملنے پر حکومتی عراقین کا احتجاج نون لیگی رکنے اسمبلی نے کہا منتخب وزرائے آزم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا یہی سلسلہ چلتا رہا تو آج پاکستان جمہوری لحاظ سے بھی ناقابل تسخیر ہوتا رہتا پہلی مرتبہ ایٹ پاکستان میں منائیں گے اگر کوئی اپنی ذاتی کرپشن کے اندر جیل میں ہے تو اس کا پاکستان کے 28 مئی کے حوالے سے کوئی سزا نہیں ہے اگر کوئی جیل کے اندر موجود ہے تو اپنے کرپشن کی وجہ سے موجود ہے آپ کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں کوٹ لکھپت سے بھی آوازیں آ رہی ہیں اپوزیشن کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں کوٹ لکھپت سے بھی آوازیں آ رہی ہیں اگر کوئی جیل میں ہے تو اپنی کرپشن کی وجہ سے قومیت اور لسانیت نہیں چلے گی مراد سعید گرجے بھی اور برسے بھی تنظیہ انداز میں کہا مبارک ہو نواز صریف پہلی بار عید لنڈن نہیں پاکستان میں منائیں گے وفاقی بجٹ 11 جون کو پیش کیا جائے گا کابینا نے منظوری دے دی وزیراعظم چھوٹے درجے کے ملازمین کی فوری بھرتی میں تاخیر پر برہم تمام وزارتوں میں قراندازی کے ذریعے بھرتی مکمل کرنے کا حکم پاکستان سٹاک مارکیٹ کو مندی کے جھٹکے انڈیکش میں سات سو ستر پوائنٹس کی کمی پھر پینتیس ہزار سے نیچے آ گیا ڈالر بھی آپے سے باہر ایک روپے چھبیس پیسے مہنگا انٹر بینک میں ایک سو اکیابن روپے کا فروخت سونا بھی اوپر جانے لگا گیارہ سو روپے اضافے کے ساتھ انہتر ہزار نو سو کا طولہ ہو گیا مہنگائی کے ماروں کے لیے پوری خبر بجلی پچپن پیسے فی یونٹ مہنگی عوام پر سوا پانچ ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اضافہ اپریل کے لیے فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ذرائع کے مطابق پیٹرول میں بھی نو روپے لیٹر مہنگا کرنے کی تیاریاں کی گئی ہیں سمری تیس مئی کو وزارت خزانہ کو بھیجوائی جائے گی پاکستان ریلوے کو وسط ایشیای ممالک سے ملانے کا میشن پاکستان اور ازبکستان میں وہ فود کی سطح پر مذاکرات مشیر تجارت عبد الرزاق داؤد کا خائر مقدم پردیسیوں کی گھروں کو واپسی ریلوے نے انتظامات مکمل کر لیے پانچ سپیشل ٹرینز چلیں گی پہلی ٹرین دو جون کو کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی عید کے دن کے رائے میں پچاس فیصد ریایت فضائی ٹکٹوں کی بلند اڑان نیجی کمپنیز نے ٹکٹس مہنگے کر دیئے مسافروں کو مشکلات وفاقی حکومت کا عید الفطر پر چار دن کی چھوٹیوں کا اعلان منگل چار جون سے جمعہ سات جون تک چھوٹیاں ہوں گی مرکزی روحے تحلال کمیٹی تین جون کو شبال کا چاند دیکھے گی فواد چودری پانچ جون کو عید الفطر کی پیشگوئی کر چکے